حسین بادشاہ جتے ہیں اپنے گھر کے باہر آکر حسین کے مسئلے کے مسئلے دیچھا جاتے ہیں اور عباس کو کہا عباس عباس بہنیاں لیتے آیا نام پکارتے جانا بی بیوں کو سوال کراتے جانا اٹھائیس رجب محلہ بنی عاشم میں پہلا نہ گئے محلہ بنی عاشم کا کنٹرول عباس جیسے قیرت مند آئی کے ہاتھ میں آیا بڑا تو بڑا کوئی امم امیز بچہ بھی آج بنی عاشم کے محلے کی اسی گلی سے نہیں گزر سکتا تمام محلے میں میرے انہوں والے بادشاہ نے کالے پردے کا انتظام کب آیا میرے حسین بادشاہ جہن کے باہر بیٹھ گئے اور فرمایا عباس بسم اللہ پہلی آواز عباس نے برندگی محمد آرہا ہے سب سے پہلے جناد حسن کی بیوہ تشریف آئی تاریر کہتی ہے میرے موقع تشریف آئی حسین نے کہا بیٹھا کھا سئی ادھر آگے پڑھ کے اپنی ماں کو سوال تو کرو جناب ایک آسکر نے سوال کروایا دوسرے نمبر پہ جناب اللہ ناو صلاح بولا رہا ہے تشریف نہیں فرمایا اکبر اپنی ماں کو سوال کرو بی بی آتی نہیں عباس ناوہ کو کرتے رہے بی بی آسوال ہوتی رہی بی بی آسوال ہو رہی اب مدینہ کی زمین میں زنزل آیا عباس جیسے جرار کی کافتی ہوئی آواز بل عشمی اپنی نظر زمین میں گار دے میرا حکم قدیم کالے پردے میں انتظام کیا جائے کیونکہ اب علی کی بڑی بیٹھی زیدم گھر سے خواہد بشریف آرمی ہے قبلہ تاریخ کرتی ہے ماں کی حدا اور رہوے میری مخدمہ نے گھر کے باہر مہلا قدم رکھا قبلہ نے اب روایت کرتا ہے راوی عبداللہ بن سلام نے بایت کرتا ہے میری مخدمہ نے پہلا قدم گھر سے باہر رکھا یا حسین اپنی مسئلہ سے کھا رہو گئے دورتے دورتے بہر کے قریب آئے وہاں سے عباس قریب آئے وہاں سے اکبر قریب آئے وہاں سے اور میں محمد قریب آئے اکبر نے قریب آئے میں کہا فتحی مجھے اجازت ہے میں آپ کو سوار کروں میری مخدمہ نے کہا اکبر جہا ہے وہی رکھ جا میں تو ربی بی نے پرکہ دستہ پیا اکبر جہا ہے وہی رکھ جا عباس نے کہا میں سوار کروں فرمایا ماضی تو بھی نہیں نواب اکربلا نے کہا مہر بھائی سوار کر رہے فرمایا کوئی بھی سوار رہ کر آئے بہن پھر گول سے رہ کر آئے تو رہ تری مرضی تو میرے تری مرضی کہ میں رابی کا میں شیخ دکھ لی روکہ فرمتی ہے آج میں ماں کی ریدہ ہو مجھے آج بھی وہی سوار کر آئے جس نے گیادہ محرم کو ننگ سر علی کی بیٹی میں انپا جی 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 اللہ ہوا کبر اللہ ہونیکم منزل بدھائی میں سلام کر بھائنو امہِ قربان جس نے گیادہ محرم کو بن پلا نے اونٹ پہ ننگ سر علی کی بیٹی کو سوار کر آئے تاریخ کے دیئے غیلت کا پر پردگار جناب سید ساجی دینگل علیہ السلام کریم کو شریف رائے فرپری اممہ کا پاسو تھا جناب اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا جناب خاصم نے اونٹ کی بہار پکڑی جناب اکباس خواسہ کے گھڑوے میری مخدمہ کو سوار کر آئے گیا یہاں میری مخدمہ سوار رہ گئی یہاں تمام حسنی اپنے گھوڑوں پہ آگئے حسین اپنے گھوڑوں پہ سوار رہ گئے عباس اپنے گھوڑے گئے اکبر کا سمول محمد اپنے گھوڑوں پہ کبھا سوار رہ گئے مجھے عزت حسین کی قسمت تاریخ خطیا یہاں بی بی کا اونٹ پچھا یہاں حسنوں نے تنوارے نے گانی نہاں اونٹ نے پہلا کبھا اٹھا حسین اونٹ کے تار آگئے عباس بار آگئے اکبر سینگر آگئے کیا سر پیچھے آگئے عباس کے ہاتھ میں نمکی تنوارے عباس لہرہ تہیرہ کے کہہ رہے الہجاب، 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 الہجاب ہر بندات میں گھرے کے دریچے دند کروے علی کی بری بیٹی گھر سے بہار آ رہی ہے کسی کی مدرے اوپر میں اٹھے کبھلا تاریخ خطیا علی کی بیٹی گھر میں ہنوے کعبہ بن گئی حسنیہ نے تواف کرنا شروع کر دیا آگئے میٹ کے بعد میں نمبر چھے دو اور سادا کو بزرے میں فیصلہ دا کے دچھے یہ علی کی بیٹی کا بردہ ہے ترمیان میں بھی بھی تائے بسوین، تائے اپراس آگئے اکبر پیچھے کاشر یہ ہچارہ ترف آسلیہ پہ کھیلا کہ میں یہ تھی اٹھائیس رجب اور وہ تھی یادہ مہر میں آنکھیں میں رسیا شاہر میں چاہدر پہل نہیں کنپلا نے اوٹ پہل نہیں کی بیٹی سوارے شاہر میں اوٹ پہل نہیں کی بیٹی کے اوٹ کے گرد ہلکہ بدا کرنا چلا شروع کر دیا اور میری مخدوں پہ کے اوٹ کے گرد رکس کرنا شروع کیا آواز اے رازی بس نہ ہٹا اے رازی آج میرے سر پہ چاہ دے ہیں موسیقا